بالا گھاٹ کے پرباری منتری کملشور پٹھیل نے پورو منتری گورشنکر بسین کو مانسک روگی قرار دیتے ہوئے ان کے پریجن سے ان کا علاج کرانے کی اپیل کی ہے زلہ یوجنہ سمیتی کی بیٹھک میں شامل ہونے پہنچے منتری کملشور پٹھیل نے کہا کہ بسین ستہ جانے کا دکھ سہن نہیں کر پا رہے ہیں وہ مانسک روپ سے بیمار ہو چکے ہیں اور اسی لیے وہ عجیب و غریب بیان بازی کر رہے ہیں پتائیں کہ بالا گھاٹ میں سوموار کو کسان آندولن کے دوران بالا گھاٹ ویدھائک اور پوروکرشی منتری گورشنکر بسین نے منچ سے کلیکٹر کو دھمکی دیتے ہوئے چیلنج کیا تھا کہ دوبارہ گورشنکر بسین کے موہ لگے تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا یہ ویواد ہوا کیسے شروع نگر پالی کا اور کشتری کلار سماج کے سینک تتواف دھان میں مکھی منتری کنیدان یوجنہ کے تحت ساموہک ویواہ کا آئیجن کیا گیا تھا اس کے پرچار پرسار کے لیے شہر میں بینر پوسٹر لگائے گئے تھے اس میں مکھی منتری کملناتھ کا فوٹو تو نہیں تھا لیکن پورو سی ایم شیورا سنگھ اور پوروکرشی منتری گورشنکر بسین کی تصویر ضرور تھی اب اس پرچار پر یوک کانگریس کی کاریوہ حق پردیش ادھیاکش نتین بھوج نے کلیکٹر دیپا کاری سے شکایت کر کملناتھ کی فوٹو لگانے کی مانگ کی تھی اور اس کے چلتے بسین بھڑک گئے پوروکرشی منتری تو مانسک روپ سے دیوالیا ہو گئے ہیں ان کا مانسک سرطولن شرکار جانے کے بعد خوب گئے جن کا ابھی دو تین دن پہلے بھی بکتب ہمیں بھی سوشل میڈیا کے مادہم سے سننے کو بھلا اور ہم سمجھتے ہیں کتنے بھریسٹ ایک راجنیتک کو ایک منتری جیسے تئی ورس پتے رہے اور سینیت دیتا ہے سانسر دیرائق کئی بار رہے اور اس طرح کا انرگل بیان باجی کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی اچھے منوچ کسک سے ان کو دکھانا چاہیے کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ستا جانے کا جو دکھ ہے جو گم ہے وہ پچان ہی پا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ مانسک سنتولن ہو بیٹھے ہیں ان کو اپنے مانسک سنتولن ٹھیک کرنے کے لئے ان کے پریانوں سے بھی ہمارا نیویدہ نہیں کہ ان کو کسی اچھے منوچ کسک سے کھائیں جس سے وہ سواسلاب لیں اب ان کی امر بھی ہو گئے یہ سواسلاب لینا چاہیے